بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انہوں نے ایک اور کاروائی جو ہے وہ ڈال دی ہے وہ کاروائی کیا ہے وہ کاروائی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فیکٹس کو اگزیمن کیے بغیر ان کے خلاف ایک ناہلی کی ان کی ناہلیت کے لیے جو درخواست تھی اس درخواست کو اور معاف کیجئے گا کہ یہ جو ناہلی والی معاملہ ہے یہ بزاتے خود پاکستان کی عالی عدلیہ کا نافذ کردہ ہے وہ کیسے ہے وہ میں آپ کے حضور پیش کروں گا یہ والی بات بھی تو عمران خان صاحب کو ان کی مبینا جو صاحب زادی ہیں جو جن کی ولدیت انہوں نے ابھی تک ان کو نہیں دی ٹیریان ان کی ان سے متعلق ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ایک اولاد کو جو انتخابی گوشوارے ہیں ان میں جو کاغذات نامزدگی ہیں ان میں شو نہیں کیا ہوا نہ اپنے انتخابی کاغذات میں شو کیا ہے نہ دیگر جو سرکاری حسابات ہوتے ہیں ان میں ان کو شو کیا ہوا ہے دوسرا معاملہ وہ ہے جناب رعوف حسن صاحب جناب رعوف حسن صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ ترجمان کہہ لیں آہ سیکرٹری اطلاعات کہہ لیں وہ آج ان کو اسلامباد میں آہ غالباً یہ ایک ٹی وی چینل کا دفتر تھا آہ اس کے باہر آہ جو ہے وہ جاتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق آہ جو آہ کیا ان کو کہیں گے ہم ٹرانس جنڈرز آہ اور کیا کہتے ہیں ان کو جی آہ خاجہ سرہ خاجہ سرہ جو ہیں انہوں نے آہ ان پر تشدد کیا آہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک آہ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو تو وہ اپنی آہ ناک کی سید کے اوپر کہیں جا رہے ہیں آہ دائیں بائیں سے بے خبر اور آہ پہلے سے ان کے دائیں طرف آہ تین لوگ ایک گاڑی آہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک خاجہ سرہ جو ہے وہ جو تین لوگ ہیں وہ بھی بظاہر خاجہ سرہ ہیں اور جو یا وہ کم از کم معلوم وہی ہوتے ہیں اور جو بائیں ہاتھ پر ایک خاجہ سرہ ہے وہ آتا ہے اور وہ رہو فسن صاحب کو سوری رہو فسن صاحب کو یس روکتا ہے اور پھر رہو فسن صاحب پیچھے پلٹنے لگتے ہیں تو وہ ان کو گریبان سے پکڑتا ہے اور پیٹنا شروع کر دیتا ہے اتنی دیر میں ان تین جو دیگر خاجہ سرہ ہیں وہ آکے ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور وہ انچی آواز میں چیختے ہیں چلاتے ہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں او مائی گاڑ او مائی گاڑ کہتے ہیں اور گالی نہیں دینی اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں اب یہ خاجہ سرہ جو ہیں یہ ان کی کیا ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے یہ بڑا میں تو کم از کم یہ والا سوال نہیں اٹھا سکتا رعوف حسن صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میرے ان کے سیاسی جو نظریات ہیں میں ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ میں متفق نہیں ہوں اور بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ متفق نہیں ہوتے لیکن یہ کہنا یہ سوال اٹھانا کہ جی یہ خاجہ سرہ جو ہیں وہ انہوں نے اگر تشدد کا نشانہ بنایا ہے اس سے پہلے بھی ایک صحافی کو ایک خاجہ سرہ نے درچ پیڈنچ پڑے ماری تھی تشدد کا نشانہ بنایا تھا تو تب یہ والی باتیں بہت نکلی تھی کہ جی کہ خاجہ سرہ نے ان کو کیوں اس طرح ان کا معاملہ کیا تھا کوئی لیندین کا معاملہ تھا کیا تھا کیا نہیں تو رعوف حسن صاحب جو ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے تو اب یہ سوال نیچرلی اٹھتا ہے اگر کوئی بھی اس کی انکوئری کرنا چاہے تو پہلا سوال رعوف حسن صاحب سے جو کیا جائے گا وہ ایک شریف آدمی سے بنتا نہیں ہے تضحیق والا معاملہ ہے وہ والا رعوف حسن صاحب جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں میں ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ایک پڑے لکھے فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ خاص قسم کے جو ان کے نظریات ہیں وہ بھی جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہیں تو جب یہ اس واقعے کی انکوئری ہوگی جس نے بھی یہ خیاسرہ جو ہیں وہ ڈیزائن کیے ہیں تو یا یہ اگر پلین ہے بقاعدہ پلین ہے کہ رعوف حسن صاحب کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا ہے تو کم از کم وہ کہنے کہ ایک شریف آدمی اس طرح کے سوالات برداشت نہیں کر سکتا کہ جی آپ کا کیا معاملہ ہے خاجہ سراؤں کے ساتھ اس کا دوسرا مطلب بڑا خوفناک ہے اس کا اگر جو اصل سوال کے جو پیچھے آپ کے جو مائنڈ سیٹ نہیں کہنا چاہیے جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے کوئی اللہ معاف کرے کہ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جنسی اعتبار سے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ رعوف حسن صاحب جو ہیں وہ ان کو ایک معاشرے کے اندر ایک وہ تذہیق کا سامنا کرنا پڑے یہ اس واردات کے بعد تو یہ ہی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو تشدد ہوا ہے اور اگر تو خاجہ سراؤں صاحب کو ویسے ہی رعوف حسن صاحب کی شکل اچھی ہی لگتی یا رعوف حسن صاحب نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کوئی بتمیزی کی ہو کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ امن جو خاجہ سراؤں سڑکو چراہوں پر پھرتے ہیں یہ جو ہے وہ خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے وہ بندہ چڑچڑا ہوتا ہے یا بعض اوقات ہر بندہ کیونکہ یہاں پر تو بہت زیادہ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے کہ جو بکاری ہیں پتہ نہیں بکاری بھی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو پروفیشنل ہیں جو یہ والا کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی ظاہر اپنی حیثیت کے مطابق ہی دیتے ہیں کچھ لوگ اصولی طور پر نہیں دیتے کہ یار یہ پروفیشنل لائن کو نہیں دینے چاہیے پیسے تو ان کو جو ہے وہ خیرات یا بھیک یا جو بھی آپ کہلیں وہ نہیں دینی چاہیے تو اب بھیک والا لفظ بھی مجھے وہ مناسب نہیں لگ رہا لیکن چلے اب میرے پاس فوری طور پر میری وکیبلری میں اس کے متبادل کوئی لفظ نہیں ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ خارش بول جاتے ہیں یہ ایک امکان ہو سکتا ہے لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اس کو ایک خالصتن سیاسی معاملہ قرار دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو کہلیں کہ رعوف صاحب جن کے خلاف بولتے ہیں یہ ان کی کارستانی ہے شہباز گل صاحب جو ہیں وہ چونکہ پاکستان میں نہیں ہیں اور میں ان کا ذکر بھی یہاں پر کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بہت کھل کے بات کی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سات مئی کو پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی سپی آر کی اس پریس کانفرنس کے بعد رعوف حسن صاحب جو ہیں وہ ذرا کہلیں کہ کھٹک رہے تھے تو انہوں نے ذرا اس طریقے کے ساتھ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر اس کا شک جو ہے اس کا دائرہ وہاں تک پھلایا ہے تو اب یہ معاملہ ویسے بھی دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے وہ اب یہ ہمارے ریاستی دارے اگر اتنے ہی وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ویل وہ کیا اس کو کہتے ہیں سکرپٹ رائٹر اچھے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پہلے کیونکہ پہلے تو یہ واقعہ ہوا تھا ایک صحافی کے ساتھ پھر اس کے بعد تھانے کے اوپر حملہ ہوا تھا کھاریاں پہ اور وہ خیاسراؤں نہیں کیا تھا حملہ ان کا کوئی اب یہ کوئی بہت ہی ہالی وڈ کا کوئی رائیڈر ہوگا جس نے یہ والا ڈرامر چایا ہو پلان کیا ہو سوچا ہو کہ جی کہ ہم نے تھوڑا سا یہ باور کروانا ہے کہ پاکستان میں پنجاب میں جو خیاسراؤں ہیں وہ اتھرے ہو گئے ہیں وہ جس کو جی چاہتا ہے وہ پکڑ کے وہ اس کی دھن دیتے ہیں اس کو اس کی دھلائی کر دیتے ہیں وہ پلیس کو بھی نہیں چھوڑتے میرا نہیں خیال کہ کہ کوئی اس لیول کا کوئی ہمارے یہاں سکرپٹ رائٹر ہی طرح جاندار ہے سکرپٹ رائٹر کا تو حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جب جلسے ہو رہے تھے دو ہزار گیارہ میں غالبا ہمیں اس وقت ہی پتا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے اور کون کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ جو کون تھا اور جو منارے پاکستان والا جلسہ تھا وہ کون تھا تو میرا نہیں خیال کہ جو سکرپٹ رائٹر جو ہے وہ اتنی گہرائی کے ساتھ جا کے یہ والا سکرپٹ تیار کر سکتا ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی کہ یہ ایک وقتی اشتیال تھا کیونکہ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں وہاں وقتی اشتیال والی نہیں لگ رہی بلیڈ مارے ہیں اور بلیڈ نہ بھی مارتے یا ان کو وہ کٹ وغیرہ نہ بھی لگتے تو ایک شریف آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جی کہ ان کو چند جو خیاسرہ انہوں نے پکڑ کے مار دیا ہے پھینٹ لگا دیا ہے اب کیوں لگائی ہے اب یہ سوال جو ہے اس کا جواب دیتے دیتے بندہ جو شریف آدمی تھک جاتا ہے مو چھپاتا پھرتا ہے تو یہ اگر کسی نے بائی ڈیزائن کیا ہے تو بڑا خوفناک انتقام ہے اگر انہوں نے جو سات مئی کی پریس کانفرنس کا جو جواب دیا تھا تو اگر یہ اس کا جواب ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر شباز گل ہیں اور یہ کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف تو راوف حسن پر حملہ آوروں کے بارے پتا چلا ہے کافی ٹرین حملہ آور تھے ان حملہ آوروں کی ٹریننگ کس جگہ ہوئی کس جگہ ہوئی ہوگی یہ انہوں نے ٹوئٹ کیا پھر یہ حال ہو گیا ہے ہماری ایجنسیز کا سیدھا الزام انہوں نے لگایا ایک بزرگ پر حملہ کروانا بھی ان کے لیے باعث فخر ہوگا اس حرکت کے علاوہ آپ سے توکو بھی کیا کی جا سکتی ہے آپ نے راوف حسن کو آواز اٹھانے سچ بولنے پر سزا دی ہے آپ کو شرم آنے چاہیے ایک بزرگ پر حملہ کرواتے ہوئے لیکن حملہ کروانے والوں کو یہ نہیں پتا کہ زندگی عزت زلت اللہ کے پاس ہے تو یہ تو بہت کھل کے پاکستان کے جو کی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ثابت ہو گیا تیسرا ٹویٹ ہے ان کا کہ راوف حسن صاحب کی پریس کانفرنس بہت زبردست اور حقائق پر مبنی تھی میری میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے آپ شام عوامی رائے ضرور شامل کریں اپنے پروگرام میں سوال ہو کہ راوف حسن پر حملہ آور ہونے والے خسرے کون ہیں اب یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو اب دیکھیں بات یہ ہے بڑی سمپل سی کہ یہ جو راوف حسن صاحب کے خلاف ہوا ہے اس کا سراغ اس کی انویسٹیگیشن پاکستان کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ انہوں نے کرنا ہے اس کے علاوہ یہ کام اور کسی نے نہیں کرنا تو یہ کام جو ہے انہی کو کروانا چاہیے اور ان کو کرنا چاہیے اور جب تک یہ پتا نہ چل جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے نام نہیں لینے چاہیے اب یہ بھی ہو سکتا ہے میں معافی جاتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے کیونکہ اگر آپ بغیر کسی ثبوت کے محض ایک شک کی بنیاد کے اوپر بڑا سٹریٹ الزام لگا دیں گے ایجنسیوں کے اوپر تو پھر ایجنسیوں والے بھی کہہ سکتے ہیں کل کل ہاں کو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندے آپ نے بیجے ہوں آپ نے ارینج کیے ہوں تو بیسیکلی اگر یہ ہم دونوں باتوں کو بھی مدے نظر رکھیں تو یہ جس نے بھی کام کیا ہے یہ اس طرف سے ہوا ہے یا اس طرف سے ہوا ہے یہ کام سر پاکستان کی سیاست پاکستان کے معاملات پاکستان کی جو کہتے ہیں سٹیٹ افیرز جس کو ہم کہتے ہیں وہ بڑی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں بہت گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں تو بہت سے لوگ اس رعوف حسن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو انجائے کر رہے ہیں اللہ سے معافی مانگیں یہ وقت جو ہے کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اگر یہ واقعی رعوف حسن صاحب کے ساتھ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح کہہ رہی ہے یہ میں دونوں باتوں میں زیادہ وزن جو ہے وہ چونکہ انہوں نے ایک پولٹیکلی سر دیکھیں اپنا فوجی مروا گئے بھی لوگ جو ہیں انگلےوں کے اوپر کاروائی میں چونکہ کوٹ رپورٹر ہوں میں آپ کو پورے وسوق سے یہ والی بات کہنے لگا ہوں کہ ہم نے اس طرح کے ہزاروں مقدمات جو ہیں وہ رپورٹ کیے ہوئے ہیں یا کم از کم ان کی ہیرنگ سنی ہوئی ہے جس میں اپنا بابا مروا کے مخالفین کے اوپر مقدمہ درج کروایا جاتا ہے تو دونوں طرح کے امکانات موجود ہیں یہ رعوف حسن صاحب کو سبق بھی سکھایا کا امکان ہے کہ سکھایا گیا ہو اور یہ بھی امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے رعوف حسن صاحب کے ساتھ اس کی طرف سے زیادتی ہو گئی ہو تو سچ کیا ہے پاکستان میں اس طرح کے معاملات کبھی بھی سار بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں یہ تو ایک حوالے سے بہت گہرا اور بڑا معاملہ ہے لیکن پاکستان میں بڑے بڑے سانیات ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ان سانیات کی وجوہات کیا تھی تو رعوف حسن صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس طرف سے بھی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے رعوف حسن صاحب کو بھی اپنے جو سیاسی پرچار ہیں وہ کرتے ہوئے پاکستان کی آج بھی فوج بلکل ٹھیک ہو سکتی ہے اگر وہ عمران خان صاحب کو دوبارہ سے اڈاپٹ کر لیں دوبارہ سے گود ملے لیں پاکستان کے حساس ادارے مہ بیوطن ہو جائیں گے ایک گھنٹے بعد ہو جائیں گے ادھر عمران خان صاحب کو عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ڈی جی سی کو بیجیں کہ جا کاکہ دنال جفیبہ ایک پپی در سے کرو ایک پپی در سے کرو اور کہو کہ تو بچے ہیں اپنا تم جو کہو گے اب وہ کریں گے تینشن نارتے منشن نارت تو سر پاکستان کی فوج ایک بار پھر مہ بیوطن ہو جائے گی یہ میر جعفر میر صادق نہیں رہیں گے یہ جمہوریت پسند بھی ہو جائیں گے یہ سب کچھ ہو جائیں گے تو جو عمران خان صاحب کی سیاست کو سمجھیں عمران خان صاحب کی شخصیت کو بھی سمجھیں تو اس لیول کے اوپر نہ جائیں کہ چیزیں اتنی گراوٹ کا شکار ہو جائیں تو تدبر کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے حکمت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور لیمٹس کراس نہیں کرنی چاہیئے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیئے سر ہم اس معاشرے کو کہا کیا بنا رہے ہیں اس پر سوچیں تمام سٹیک اولڈر اس بارے میں ایک دفعہ ضرور سوچیں باقی ہم مارے لوگ ہیں ہمارے طرف سے ہمارے طرف تو جناب ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ٹینشن ہو سکتی ہے ہمارے لئے فیلوکی تناییم وات بات شکریہ